میرے امام نے کہا تا سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں پھول ہو کے بن گئے ہیں خار ہم اگر چپ سرکار رہے تو کوئی روڑا نہیں مگر پھر ایمان نہیں بچتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب ہر دور میں میرے وارث ہوں گے تو ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی یہ ہے ان سارے اکابرین کا کام اور یہ ہے ہم جو ان کے چھوٹے چھوٹے سپاہی ہیں ہمارا کام میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیوٹی یہ ہے ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں شم روشن کریں آسان سا ترجمہ کہ دین سے کٹ کے وہ نفی کر کے چدا کریں گے کس چیز کو تحریف الغالین غالی لوگوں کی تحریف کو تو یہ خبر دے دی میرے نبی علیہ السلام نے کہ ہر زمانے میں وارثوں کا امتحان یہ ہوگا کہ انہوں نے تحریف کرنے والوں سے بدلہ لینا ہے یہ خبر دی کہ تحریف ہوگی دین بدلیں گے لوگ غالی لوگ دین بدلیں گے غالی دین پر حملہ کریں گے تو پھر فرم میرے وارث چپ رہ کے نہیں بیٹھیں گے وہ اس تحریف کی نفی کریں گے کہ یہ بھی دین نہیں یہ بھی دین نہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے ہمیں کوئی کہنے لگے ہر وقت نفی کرتے رہتے ہو نفی کرتے ہو یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں میں نے کہا سرکار نے تو نفی سے ہی کام شروع کیا ینفون انہو تحریف الغالین غالیوں کی نفی کریں گے ہیں جو غالی تو ان کی نفی کرنی ہے ان کے سر پہ تو نہیں بیٹھانا نفی کریں گے اور نفی کرنا ان کی جو سب کچھ بن کے بیٹھے ہوں یہ چھوٹا سا کام تو نہیں ایک بندہ چلو بڑے بڑے جو مسانید پہ ہیں ان کی علیدہ بات ہے محلے میں ایک بندہ آجی سناولہ سمجھا جاتا ہو کہ بڑا پریزگار ہے بڑا تحجد گزار ہے لیکن حقیقت میں نہ ہو حقیقت میں پرلے جرجے کا ترار ڈاکو لٹیرا بدماش ہو لیکن کسی کا خیال بھی نہیں کہ یہ بھی ایسا ہو سکتا ایک رات کو وہ واردات کر رہا تھا بجلی گئی ہوئی تھی وہ ایسے ہی اندھیرے میں اپنا کام چلاتا تھا کہ صبح ہاتھ مو دھو کے پھر میں حضرت صاحب بن کے بیٹھ جاؤں گا اتنے میں کسی دیوانے نے بلب جلا دیا بلب جو جلا تو حضرت صاحب پکڑے گئے وہ حضرت صاحب یعنی جو تحریف کر رہے تھے ہم نے لوگوں توہین تو کیا توہین کا سوچا بھی نہیں رب قعبہ کی قسم اشرف آسف جلالی نے صرف اندھیری رات اشرف آسف جلالی سے بڑا دوشون ان کا کون ہوگا اس نے تو حضرت صاحب کو پکڑوا دیا ہے اب میرے لیے دو راہیں تھی یا تو بلب جلا جاؤں اور تیر کھا جاؤں یا پھر اپنی شان بچا کے سائیڈ پہ بیٹھ کے سب کچھ دین کا لٹوا جاؤں تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ چور چوری کرتے رہیں اور میرے پاس بلب بھی ہو اور نہ جلاوں ین فون انہو تحریف الغالین فرما ہر دور میں میرے وارث ہوگی ہم تو ان وارثوں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ہزار درجہ نیچے غلام ہیں نفی کریں گے اب نفی کے بغیر ہم وارث نہیں رہتے نفی کریں تو پھر ویسے دنیا میں لا وارث ہو جاتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام جب چلا تھا تو پردیسی تھا پھر اس کی دھاک بیٹھی پھر وقت آئے گا یہ پردیسی ہو جائے گا پھر فرمایا سرکار نے اس کے ماننے والے غریب ہو جائیں گے پردیسی سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے سرکار فرمایا تھا کوئی بات نہیں توبہ للغربہ ایسے اکیلے ہو جانے والوں کو ہم آج ہی جنت کی ٹکٹ عطا کر رہے ہیں کیوں یہ کون ہیں یہ کیا کرتے ہیں کن کو غربہ کہا گیا غربہ ہے اب امیر عدی عمل کے نتیجے میں اور کردار کیا ہے فرما اللہ زینا یسلحونا ازا فسد الناس جب معاشرے میں فساد آ جائے یہ وہ ہیں جو جانوار کے بھی اصلاح کا کام کر جاتے ہیں ایک کام نفی یہ ہے ایک یہ نفی دوسری نفی کیا ہے تعویل الجاہلین دوسری انتحال المبتلین باطل پرستوں کی حلہ سازی کی نفی کرنا یہ وارثوں کا کام ہے نبوی وراست والوں کا تیسرا کیا فرما تعویل الجاہلین جاہلوں کی تعویلوں کی نفی کرنا ان کا کام ہی نفی کرنا نفی کرنا نفی کرنا وہ تو اس بات میں وراست ملی اب آگے کردار ہے کہ نفی کرو ہر مجرم کی ہر ڈاکو کی ہر لٹیرے کی مسلک کے ہر دشمن کی خواہ وہ کسی روپے ہو لہذا ہم اپنے ایجنڈے پہ نہیں چل رہے ہیں ہم تو نبوی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں مشکل ہے لیکن کوئی مشکل نہیں ویسے ہی تو یہ ہے کہ ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی تعریف کر دی جائے تو بندے کو تو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا پھر تو رستے بند نہیں ہوتے پھر تو حل چلنے مچتی اور جب نفی کرنی ہے تو پھر سب کے جو گھنڈے ہیں انہوں نے رستے میں آنا ہے کیوں یہ کیوں چھیڑتے ہیں ہمیں کیوں چھیڑتے ہیں ہمیں کیوں کہتے ہیں نفی کیوں کرتے ہیں کروڑوں مل جائیں چوتے کی ایڈی کی نیچے رکھوں گا نفی کی ڈیوٹی میری میرے نبی علیہ السلام نے لگائی ہے بھر 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 بھ